ویلکم دوستو بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے جو کی آ رہی ہے دلی سے جیہاں کل دلی کے چیف منسٹر ارون کیجریوال نے اسیمبلی میں این آر سی اور این پی آر پر ریزلیشن پاس کیا جی ہیں اس سے پہلے بیہار نے اور تلنگانہ نے این آر سی اور این پی آر پر ریزلیشن پاس کیا تھا اس بار ارون کیجریوال جو کی ڈلی کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے اسیمبلی میں این پی آر اور این آر سی پر ریزلیشن پاس کرتے وقت اپنے بیان میں این آر سی کے بارے میں کچھ بات رکھیں اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی تھی کہ ان کے اور ان کی بیوی کے اور ان کے کیابنٹ کے کسی بھی کارکرتہ کے پاس ڈاکیومنٹس موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھارت کا ناغرک ثابت کر سکیں ڈلی کے چیف منسٹر ارون کیجریوال نے این آر سی کو بھارت کے غریبوں کے خلاف والا قانون بتایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو پوری رکھتے وقت انہوں نے این آر سی اور ان پی آر پر ریزلیشن پاس کر دیا ہندوستان کے ہندووں کو یہ کہا جا رہا ہے جس کے پاس کاغذ نہیں ہوگا اور عدیتر کے پاس کاغذ نہیں ہوگا نبے پرسنٹ سے زیادہ ہے لوگوں کے پاس کاغذ نہیں ہوگا ان کو کہا جائے گا کہ تم بولو کہ تم پاکستانی ہو میرے پاس بھی نہیں ہے دلی کے مکھے منتری کے پاس بھی جنم پرمان پتر نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے سناولہ خان ان کی پتنی اور تین بچے پانچوں کو ویدیشی قرار دے دیا گیا بتیس سال سینہ میں کام کرنے کے بعد پوری کیابنٹ کے پاس نہیں ہے پوری کیابنٹ کیا پوری دلی کی کیابنٹ ڈیٹینشن سینٹر میں جائے گی آپ سے پوچھنا جاتا ہوں سپیکر صاحب آپ کے پاس اگر میرے پاس میں نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے کورونا وائرس سے ابھی تک انڈیا میں دو موتیں ہو چکی ہیں اور اسی سے زیادہ ابھی بھی کیس ہاؤسپٹل میں پینڈنگ ہے پہلے شخص جن کی موت ہوئی وہ کرناٹکہ سے چھہتر سال کے ایک بزرگ تھے دو بار اپنے آپ کو زبردستی ہاؤسپٹل سے ڈسچارٹ کروانے کی چکر میں ان کو موت کا حامیازہ ہوگا تنا پڑا دوسری موت دلی کی تیسٹھ سال کی ایک مہیلہ کی ہوئی جو فیلحال ہی میں یورپ سے ٹرائول کر کیا ہی تھی اپنے آپ کو کورونا وائرس سے بچانے کی بہت سارے ٹپس اور ٹریکس آن لائن موجود ہیں لیکن سب سے بہترین جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ اور موں کو ساف سترا رکھنا ہے کوئی بھی چیز چھونے سے پرہس کریں اور جتنا ہو سکے بھیڑ بھاڑ والی علاقوں سے دور رہیں کورونا وائرس اب پہنچ چکا ہے کینیڈا کینیڈا کے پرائم منسٹر کی وائف کو بھی کورونا وائرس انفیکشن سے ڈیٹیک کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف ہر جگہ مالز سینما ہالز اور کراوڈڈ جگہوں کو بند کرنے کی بات چل رہی ہے یو ایس نے بھی شٹ ڈاؤن کرنے کا آرڈر پاس کر دیا ہے انڈیا میں بھی بہت سی بھیڑ بھاڑ والی علاقوں میں مالز، ٹھیٹرز اور سکول کالیجز جیسی جگہوں کو 31 مارچ تک بند کرنے کا عدش دیا ہے خبروں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں